یہاں کا موسم بدلنے والا ہے جہاں کوئی آنے والا ہے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں کہ ویڈیو سکرین پہ عمران خان صاحب آئیں گے پوری قوم بیتاب ہے سوشل میڈیا پہ ہر جگہ جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہ رات بار سوئی نہیں ہیں اس ایکسائٹمنٹ میں کہ وہ صبح اتنے عرصے کے بعد اپنے لیڈر اپنے کپتان عمران خان صاحب کو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بالاخر حق اور سچ کی جیت ہوئی اللہ حق ہے کہ کل آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی القادر کیس جو ہے اس میں ہائی کوٹ نے حکم دیا ہے ان کی رہائی کا اور عمران خان صاحب کے آپ یوٹیوب چینل پر جا کے دیکھ لیں کہ جو جو انہوں نے باتیں کی تھی ہر کیس کے حوالے سے وہ صحیح سچ ثابت ہوئی ہیں عمران خان صاحب پر جتنے بھی کیسز بنے ہیں وہ سارے کے سارے انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے بنے اور ایک لے کر کے یہ سارے کیسز اڑتے جائیں گے اور عمران خان صاحب انشاءاللہ سرخرو ہوں گے کل آپ نے دیکھا کہ جو فیصلہ آیا ہائی کوٹ کا عمران خان صاحب کا ایدت کا کیس ہے جس میں پروسیکیوٹر کی جو وکیل ہیں وہ ملک سے باہر ہیں وہ ملک سے باہر چلے گئے تو عدالت نے یہ ریٹن آرڈر دیا ہے کہ اگلی سماعت پہ یا تو وہ ویڈیو کال پر آئے اگر نہیں آسکتے یا پھر اپنے اسوسیئٹ کو ای میل کریں اپنا جواب جو بھی ہے اور عدالت نے فیصلہ کرنا ہے وہ بھی کیس جو ہے اس میں بھی انشاءاللہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی دونوں رہاؤں گے وہ بریت کا کیس ہے وہ ایکوٹل کا کیس ہے اور وہ ایکوٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ اس میں عمران خان بی اور بشرا بی 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 انشاءاللہ پیچھے سائفر کا اور وہ بھی آپ کے سامنے آپ سب آتے ہیں صحافی حضرات وہاں پر ریکھتے ہیں وہ بھی کیس اڑ گیا ہوا ہے ختم ہو گیا ہوا انشاءاللہ اس میں بھی تقریبا نائنٹی نائن پرسنٹ تو وہ ہو چونکہ اب ایک ازہ سماعت دو ایک ازہ سماعت میں اس کا فیصلہ آ جانا چاہیے پہلے آ جانا چاہیے تھے لیکن اب آ جائے گا اور وہ کیس بھی ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ عمران خان صاحب آئیں عدالت میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو فیزیکلی یہاں آنے دینا چاہیے تھا لیکن چلیں ویڈیو کال پہ آ رہے ہیں تو یہ قوم جو ہے وہ کہ یہاں کا موسم بدلنے والا ہے یہاں کوئی آنے والا ہے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں کہ ویڈیو سکرین پہ عمران خان صاحب آئیں گے اس کیس کے اندر اور یہ وہ کیس ہے جس کی پشلی سماعت جو ہوئی تھی وہ آپ نے دیکھا کہ اس کو برائے راست نشر کیا گیا تھا سپریم کورٹ کے ویب چینل پر اور آج بھی ہم توقع کرتے ہیں پوری قوم بیتاب ہے اس قوم کو کہاں خوشیاں ملتی ہیں آپ یہ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ ہر جگہ جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہ رات بار سوئی رہی ہیں اس ایکسائٹمنٹ میں کہ وہ صبح اتنے عرصے کے بعد اپنے لیڈر اپنے کپتان عمران خان صاحب کو دیکھیں گے یہ خوشی ہے قوم کی جب قوم کو کوئی خوشی ملتی ہے موٹیویشن ملتی ہے پوزیٹیو ایک تنکنگ آتی ہے تو معاشرہ ہمارا اوپر جاتا ہے اس لیے یہ موٹیویشن یہ خوشی ان کو ملنے دیجئے یہ قوم کی خوشی ہے اس میں اس لیے اس کو لائف سٹریم ہونا چاہیے جو لوگ کمرہ عدالت میں ہوں گے وہ تو دیکھیں گے سکرین پر لیکن پوری دنیا میں جان جان پاکستانی ہے وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ آٹھ فروری کو جب الیکشن ہوا اس دن بھی سب چیزیں بند کر دی گئیں اس سے پہلے پورا آپ نے دیکھا کہ کیا کچھ ہوا ہے اس پارٹی کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا انتخابی نشان چلا گیا بلہ بند ہے لیٹر بند ہے کیمپین بند ہے کینڈیٹس بند ہے انٹرنیٹ بند ہے موبائل فون بند ہے لیکن قوم کا جذبہ بلند اور لوگوں نے آٹھ فروری کو دیکھا امران خان کو انپریسیڈنٹڈ ہے ہن دہ ہسٹری آف پاکستان اس سے پہلے کینڈیٹ ہمیشہ اپنے ووٹرز کو ڈھونتا تھا گھر گھر جاتا تھا ووٹ کٹھے کرتا تھا اس پار کینڈیٹ نہیں ووٹر ڈھونڈ رہا تھا کینڈیٹ کے امران خان نے کس پہ ہاتھ رکھا ہے کس کو ٹکٹ دیا ہے اس کے انتخاب نشان ڈھونڈ رہا تھا کہ کیا انتخاب نشان ہے ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے تاریخ میں اور اس پر تین چوتھائی اکثریت امران خان صاحب نے حاصل کی ہے اور یہ جیسے جیسے فارم فورٹی سیون یہ سارا چیزیں سامنے آتی جائیں گی آپ دیکھتے جائیں گے کہ ہماری تعداد بڑھتی جائے گی ریزرف سیٹ کے بھی معاملہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جہاں یہ کرسی دیکھتے ہیں نون لیگو پیپلز پارٹی والے ان کے موں میں پانی آ جاتا ہے جہاں کرسی دیکھتے ہیں میچ میں دیکھتے ہیں خالی کرسی ہوا پانی آ جاتا ہے دنیا میں کہیں الیکشن ہو رہا ہو وہاں دیکھتے ہیں وہاں کی ریزرف سیٹوں پر اپنی بکنگ کرا دیتے ہیں تو برحال یہ مینڈیٹ جو قوم نے دیا ہے امران خان کو دیا ہے وہ اس قوم کے ہر دل عزیز لیڈر ہیں اور آج ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے لیڈر کو دیکھ سکیں گے سن سکیں گے اور یہ جو آج کی سماعت ہے یہ برائے راست جانی چاہیے ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ لوگ چارٹر آف ڈیموکریسی کر رہے تھے چارٹر آف ڈیموکریسی سی او ڈی سی او ڈی اور اس بیچ آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا یہ کیا باتیں کرتے تھے اور انہوں نے کیا جنرل مشرف سے اوٹ نہیں لیا تھے ہیں کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دکھا دیتے ہیں یہ بازی گرر کھلا آپ نے اس وقت بھی دیکھا یہ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں یہ کبھی جمہوری سوچ نہیں رکھتے اگر جمہوری سوچ رکھتے تو کیا فارم فوٹی سیون کو ایکسپٹ کر لیتے جب آپ کو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا تو آپ کی یہیں پہ جمہوری سوچ ختم ہو جاتی ہے کہ آپ زبردستی جو ہیں وہ ایم این اے بنے بیٹھے ہوئے پہلی چیز یہ ہے جمہوریت میں لوگوں کی ووٹ ہوتی ہے لوگ ووٹ دیتے ہیں اور اسی لیے تو الیکشن ہوتا ہے الیکشن تب ہوتا ہے کہ لوگوں کو پوچھیں کہ بھئی آپ کس کو متخب کرنا چاہتے ہیں تو جب وہ بتا دیتے ہیں اس پہ آپ نہیں آتے اور فارم فوٹی سیون سے آ جاتے ہیں لیا ہو پھر آپ یہ باتیں نہیں کر سکتے اس لیے ان کو یہ زیب نہیں دیتی ہے باقی منڈیٹ کے حوالے سے جو موقف ہے وہ بالکل ٹھیک موقف ہے کہ جو منڈیٹ ہے وہ جس کا منڈیٹ ہے اسی کو ملنا چاہیے وکیل صاحب بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں سیٹ اجسمنٹ کر رہے ہیں اس حالے سے کیا کر رہی ہے سیٹ اجسمنٹ نہیں ون پوائنٹ ایجنٹ ہے ہمارا ملک میں قانون کی حکمرانی انصاف کی حکمرانی اور لوگوں کا جو منڈیٹ ہے یہ اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باقبر رہیے ملکی اور بینو لقبامی حالات سے یقین کے ساتھ